یا صاحب الزمان یا بارس قرآن عزیزانِ معترم صاحب زندہ ہے کیوں پریشان ہیں ہم لوگ کیوں گرفتار ہیں کیوں کمزور ہیں کیوں ہمارے ارادے اتنے ضعیف ہیں کیوں ہمارے پاس پلننگ نہیں ہیں کیوں ہمارے پاس سٹیٹیجیز نہیں ہیں ہم کب تک اپنی باتوں کو منوانے کے لئے دھرنے ڈالیں گے دوہزار تیرہ میں بھی دھرنا تھا دوہزار اکیس میں بھی دھرنا یعنی ہم نے آٹھ نو سالوں میں اپنے آپ کچھ نہیں کیا اس کا مطلب ہے کہ ہم یقین پہ نہیں ہیں وہاں جہاں ولایت ہوتی ہے وہاں ولایت کی طاقت اتنی ہوتی ہے سامنے کوئی ٹھہر نہیں پاتا جب آپ جانتے ہیں کہ کائنات کا راز یہی ہے تو پھر ہم سے کتائی ہو رہی ہے اپنی صفوں کو مضبوط کریں اپنے اندر وجود کو مستحقم کریں دنیا میں کیسے حکومت کریں گے ہم لوگ کس طرح کریں گے ہم لوگ بغیر پلاننگ کے خدا تو قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے اپنے آپ کو تبدیل نہیں کیا اور نعمتوں کو کفارہ کیا خدا کسی اور کو بھیج دے گا خدا تو ایسی قوم لے کر آئے گا جسے خدا محبت کرتا ہوگا خدا سے محبت کرتے ہوں گا ہم رہ جائیں گے پیچھے افسوس اس کا ہے اپنے آپ کو ان کے قریب کریں یہ مجلس کے ماتم یہ عزداری صرف رونا تو ہمارے لئے حیات ہے گریہ انسان کو تباقی اور ابقی یہ انسان کی وجود کو پاک کرتی ہے لیکن جب وجود پاک ہو جائے تو ذمہ داری بڑھ جاتی ہے تب ہی آپ آگے آتے ہیں کیونکہ آپ گریہ کریں گے تاہر ہوں گے تہارت ہی ان کے قریب آ سکتی ہے نجاست ان کے قریب نہیں آ سکتی گریہ آٹم امام فرماتے ہیں پاک کرتا ہے تمہیں دیکھیں نہ آگے بڑھو صرف مظلومیت بیان نہیں کرو شجاعت بھی تو بیان کرو آگے بڑھو اور جا کر دیکھو بی بی سیدہ اتنی فضائل کے باوجود اس عظمت کے باوجود اور ایک خاتون ہوتے ہوئے پیچھے نہیں آٹی خاتون تھی خاتون اول تھی ایک یہ رسول کی بیٹی تھی کچھ بھی کہہ سکتی تھی نہیں وہ عظیم ہستی جسے خدا کہہ رہا ہے خلق تنی من ہزم میں نے اپنی عظمت سے سیدہ کو پیدا کیا ہے فاظبت مادر حسنین پہ باباز پلان در سلمان اللہ صلی اللہ محمد اس عظمت کے باوجود امام کی خاطر اپنے امام کی خاطر اپنی جان کو قربان کیا تروازوں کو کھٹ کھٹایا حق علی کا یہی تو غم تھا بی بی کو اللہ dest شکل